دوستو ہم جب بات کرنے والے ہیں بارہ وائی اڑھتالیس ہاؤس پلان کی جیسا گفشکین پر دیکھ رہے ہوں گے ہمارے سبکابر ہیں انہی کی کہنے پر اسمالل کو ڈیجائن کیا ہے بہت ہی سمپل پلان اور اگر فرنٹ کلبیسن کی بات کریں تو آپ کو بیشت دیکھنے کو ملے گا اور بہت ہی کم جگہ میں بارہ فٹ اس کی اوبرال چوڑائی ہے اور اڑھتالیس فٹ لمبائی ہے تو بارہ وائی اڑھتالیس میں ایک بہترین سے آپ کو ہاؤس پلان میں بنا کر دوں گا تو بنیڑیس فوڈ اوپ لگاتار میں ہوں پون جھاکڑو اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے اسمال ہاؤس پلان کو سبٹ ٹائب نہیں کیا تو جرور کر لیں سب علاقیں جرور پیش کر دیں شمرے آنے والے سب بھی وڈ اوپ لگاتار دیکھ سکے دوستر اسمال ہاؤس پلان پر آپ کو لگاتار اپ ڈیٹیڈ نئے موڈلز ملتے رہتے ہیں جس کے لئے آپ اسے سبکائب کر لیں جب بھی آپ گھر بنوائے تو ایک اور وزیڈ کریں یہاں سے آپ کے ایک نیا آئیڈیا ملے گا تو یہ پورا جو پلان ہے میں اسے جوم کر کے دکھاؤں گا باری باری سے تو پہلے سرس پلے میں بتا دوں فرنٹ ڈیلیویشن جو اس کا سامنے سے روڈ ہے تری سائٹ کلوجڈ ہے تینوں سائٹ سے یہ اوپن ہے کلوجڈ ہے اور بارہ فٹ اس کی چڑھائی رہا تالیس لمبائی ہے تو گراؤنٹ فلوڑ کی بات کریں تو یہ اس کا گراؤنٹ فلوڑ ہے جو اوبرال آپ دیکھ رہے ہیں سرس پلے دو پلر ملتے ہیں اور یہ سٹیرز ہے شرٹھیں کے لیے اس کے بعد یہ آپ کو بیم ملتی ہے جیسے سٹیرز کے مادہم سے اوپر جاتے تو آپ کو لگو تین سے چار فٹ کا اسپیس ملتا ہے اور یہ مینڈور ہے جو گلاس کا میں نے دیا ہے مینڈور اس کے سائٹ میں ونڈو ہے یہاں سے آپ ونڈری کرنا اسٹارٹ کریں گے تو سرس پلے آپ کو سٹیرز ملتی ہے ایک گیلری ملتی ہے اس گیلری پر سٹیرز ملتی ہے اسٹرز چرنہ اسٹارٹ کرنے کے ٹرن ہو کر ادھر آ جائیں گے اس کا سرس پلے ایک بیڈروم مل جاتا ہے گیلری یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس گیلری سے ہی پورے مکان ونڈری ہے اور یہ آپ کو ایک بیڈڈوم ملتا ہے اس کے لئے دور یہاں سکتے ہیں ونڈو بھی میں نے آج دیا اس کا دیا آپ کا کچن ایریا میں نے دیا ہے اسے ونڈو یہاں پر دور دیا ہے چاہتا ہے اس کا دیلیٹن بات یہاں پر اور یہ ایک بیڈڈوم ہے تو جگہ کام ہونے کے وجہ سے زیادہ چیز ہیں تو یہاں نہیں دراؤ ہو سکتی اس لئے پیچھے ایک بیڈڈوم پھر آپ کا لیٹن بات پھر کچن پھر بیڈڈوم اور اوورال یہ گیلری اور یہ آگے اسٹیرز اور فرنڈ گیلی ویسن آپ کا یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پروپر طریقے سمجھنے چیزیں دیزائن کیے گیلری آپ جب بھی بنوائے تو ساڑھے چار فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے اس کا بشیج دھیان رکھیں اس کے بعد یہ ساری پورشن بنے ہوئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فائس فلور کی یہ اس کا فائس فلور ہے جو پلر میں نے کریڈ کی ہے یہ اوورال پورے کھڑے کر دی ہیں اور پورا دیکھیں وہی دیزائن ہے پیچھے بیڈ روم لیٹن بات کیچین سوری پھر سے ایک روم اور آپ کا سٹیرز اور یہ آپ کی جو نیچے اسپیس چھوٹت ہوئے جب بالکنی استعمال ہوگی اور یہاں پر میں نے پلر اور یہ دیکھیں گا دیزائن ایک کریڈ کی ہے راؤنڈ کلر کا بیم کے ساتھ اس کے بعد یہ ریلنگ کا بھی دیزائن میں نے آپ پر کریڈ کی ہے نورمال سے ریلنگ آپ کو میں نے استعمال کیا ہے تو یہ اس کا فش فلور ہو گیا اگر ہم لاش فلور کی بات کریں تو یہ اس کا لاش فلور ہے چاروں طرف سے دیکھئی آپ کو بانڈری مل جاتا ہے اور یہ جو پلر تھے جو میں نے 18 فٹ کے پلر کریڈ کیے ہیں اس کے اوپر ایک بیم اور راؤنڈ کلر کا یہ دیزائن ملتا ہے جیسے آپ کو گھر کو ایک اور لوگ ملتا ہے اور سیملر پورا اگر ہم بات کریں اس کے اندر کا انٹیئر ویو تو سیم ہی ہے جیسا نیچے تھا بلکل ویسا ہی چلا آیا ہے اور آگے صرف بالکنی ہوئی چھے فٹ کا انگریش کر دی ہے اور ساری چیزیں بیٹ ڈوم کیچین لیٹ بات اسٹیر سے بغیرہ سب آپ کی سیم بننے والی ہیں فرنٹ الیویشن کی بات کریں تو یہ آپ کا اوپر ساڑھے تین فٹ کا بانڈری چاروں طرف اور فرنٹ کا الیویشن تو یہ آپ کا جو موڈل بنا ہے بارہ بائی 48 فٹ میں ایک بہترین سا موڈل بنا ہے جو کی لو بجٹ بھی ہے اور کم جگہ ہے کہ حساب سے فرنٹ الیویشن کی بات کریں تو وہ آپ کو بیسٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ اوپرال موڈل کیسا لگا جرور بتائیں اور شاید سے ویڈیو کو لائک سے جرور کریں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ شکتے ہیں اگر آپ اس کا کاؤسٹ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلے سٹور پر جا کر اسمال ہاؤس پلان اپلیکیشن کو جرور ڈاؤنلوڈ کر لیں لنک ڈسکیپسن بھی ہے وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے اوپرال میٹریل کاؤسٹ بغیرہ سب آپ کو بتا دے گا تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں تھانکس وات